ہل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکا ہم نے تمہیں بھی رزق دیا ہے جس کا تمہیں مالک بنایا ہے کیا تمہارے غلام تمہاری ملکیت میں تمہارے شریک ہیں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَا کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ تَخَافُونَهُمْ كَخِیفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ تمہاری حالت یہ ہو کہ تم تو ان سے ایسے ہی ڈرو گے جیسے ان ہم پلہ اپنے ہم پلہ اپنے برابر والوں سے ڈرتے ہو نہیں کہ جب تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے غلام تمہارے مات تحت وہ تمہارے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں پھر کیسے اللہ کے ساتھ شریک تیراتے ہو وَكَذَلِكَ نُفَسُلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اسی طرح ہم کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے ہیں عقل مندوں کے لئے بَلِتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَحْوَاءَهُمْ بِغِیرِ عِلْمٍ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کی فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَ اللَّهُ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور نہیں ان کا کوئی مددگار ہوگا فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِلْدِينِ حَنِيفَةَ لِهَادَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اپنے چہرے کو یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا فرمایا ہے مُنِبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوْهُ اسی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے وَاتَّقُوْهُ اور اللہ سے ڈرو اسی اللہ سے ڈرو وَأَقِيمُ الصَّلَا نَمَاز قائم کرو وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اُن مشْرِقُونَ میں سے مت ہو جاؤو آیت کے آخری حصے کا جو ربط ہے وہ پچھلے حصے کے ساتھ بڑا قابل توجہ ہے یعنی یہ سارے اعمال جو ہیں یہ مشرقین کے ہیں کون سے اعمال نماز قائم نہ کرنا اللہ سے نہ ڈرنا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کرنا یہ سارے مشرقوں کے کام ہیں لہذا ان میں سے نہ ہو جاؤ اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ سے ڈرو اور نماز قائم کرو مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا ہے وَقَانُوا شِعَارُ وہ گروہ گروہ ہو گئے ہیں کُلُّ حِزْبِ مِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اور ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اس پر خوش ہے وَإِدَا مَجْسَلْنَا سَرُدْنُ دَعُوا رَبَّهُمْ اور جب لوگوں کو کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں مُنِبِينَ إِلَيْهِ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے ثُمَّ إِذَا عَدَاقَهُمْ مِّنْهُمْ رَحْمَةً پھر جب اللہ رب العالمين انہیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرماتا ہے اِذَا فَرِيقُمْ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِقُونَ پھر اچانک ایک فریق اپنے رب کے ساتھ وہ شرک کرنے لگ جاتا ہے لِيَاكْفِرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ یہ اس لیے ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ کفر کریں اس کے ساتھ فَتَمَتَّعُوا لِهَادَا تُمْ یہ جو عارضی فائدہ ہے خوب اس عارضی فائدے کو حاصل کرو فَسَوْفَتَعْلَمُونَ انجامِ قَار کو بہت جل تُم جان لوگے اَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِقُونَ یہاں یہ بیان کہہ رہا ہے کہ مشرک کے پاس اس کے شرک کی کوئی منزل من اللہ کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے فرمائے اَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل بھیجی ہے نازل فرمائی ہے فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ مشرکون جو ان ہیں ان شرکا کی خبر دیتی ہے جنہیں وہ اللہ کا شریک تھیراتے ہیں ان کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ یہ اللہ کے شریک ہے لہذا ان کو شریک کھراو ان کے پاس کوئی دلیل ہے وَإِذَا عَدَقْنَ النَّاسَ رَحْمَتًا فَرِحُو بِهَا ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کی رحمت پہنچتی ہے جب ہم لوگوں کو رحمت کا مدہ چکاتے ہیں فَرِحُو بِهَا تو اس پر اترانے لگ جاتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَار اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ خُدْ ان کے اعمال کی بدولت اِذَا هُمْ يَقْدَتُونَ تو نا امید ہو جاتے ہیں یہاں پھر اہلِ ایمان اور اہلِ شرک کا ایک وطیرہ بیان کیے گئے کہ اہلِ ایمان اللہ کی نعمت پر نہیں اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اتنانے لگ جاتے ہیں اور تکبر میں فخر میں ابتلا ہو کر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں اور نہیں جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے نہ امید ہوتے ہیں بلکہ جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں اور شرعی حدود میں رہتے ہیں اور جب اللہ کی طرف سے ان کے نصیب میں مقدر میں کوئی تکریف کوئی مصیبت آزمائش لکھی ہوتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں جبکہ کافروں کا عمل اس کے برخلاف ہے اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللَّهِ عَبْسَتُ الرِّزْقِ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین جس کے لئے چاہتا ہے رزق اشادہ فرماتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے کم کرتا ہے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لئے اب آگے مسلمانوں کو کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں فَآَتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ لہذا قریب ارشدار کو مسکین کو اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو اور یہاں دینے والوں کو بڑی اہم نصیحت کی گئی ہے کہ دینے والے جو دے رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ احسان کر رہے ہیں بلکہ اللہ نے جن کو دیا جا رہا ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے وہ ان کا حق بیان فرمایا ہے لہذا اللہ نے جن کو مال دیا ہے ان پر یہ حق ہے کہ اس مال کو مستحقین کو دیں اور یہ سمجھ کر دیں کہ یہ اللہ کا حق ہے جو ہم انہیں ادا کر رہے ہیں اور کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اسی میں خیر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کی رضا کے متلاشی ہیں اس کو چاہتے ہیں اور جو کچھ تم بطور سود دیتے ہو تاکہ وہ مال لوگوں کے اموال سے بڑھتا رہے فلا یربو عند اللہ تو سمجھ لو سود سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا وما آتیتم من زکاة توریدون وجہ اللہ اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جو تم بطور زکاة عطا فرماتے ہو فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ تو ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو بڑھانے والے ہیں لہذا جو اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں وہ ایک کاروبار کر رہے ہیں وہ ایک تجارت کر رہے ہیں کاروبار اور تجارت کا مقصد کاروبار میں بڑھوتی ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہے اس طرح اللہ کے راستے میں خرج کرنے کا بھی یہی مقصد ہے اور اللہ رب العالمین اس مال کو بڑھاتا ہے اللہ اللہ ذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پھر اس نے تمہیں رزق دیا پھر وہ تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا کیا تمہارے وہ شرکا جنہیں تم اللہ کی ساتھ شریک کھراتے ہو ان میں سے کچھ بھی ایسا کر سکتے ہیں سبحانہ وتعالی عمیہ یشریکون جو بھی وہ شرک کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے اور بلند ہے خشکی میں اور سمندر میں جہاں کہیں فساد برتا ہوا بما کسبت عید الناس اس کی وجہ لوگوں کے اعمال ہیں لیوذیقہم بعض اللہ یعملو تاکہ اللہ رب العالمین ان کے بعض اعمال کا مدہ چکھائے لعلہم یرجعون تاکہ وہ رجوع کریں آیت کے اندر تین باتیں بیان ہوئی ہیں ہر بات کا دوسری بات کے ساتھ بڑا گہرہ ربط ہے اب دیکھئے گا سب سے آخری بات ہے لعلہم یرجعون اس سے پہلے ہے لیوذیقہم بعض اللہ یعملو اور آیت کی ابتدا ہے ظہر الفسادو فی البری والباحری یعنی یہاں پر یہ ذابطہ بیان کیا گیا ہے کہ جہاں کہیں کسی کی انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں معاشرتی زندگی میں خاندانی زندگی میں کسی بھی قسم کا فترہ اور فساد یا بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی وجہ انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں لہذا سب سے پہلے انسان کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہے یہ کسی تجزیہ نگار کا تجزیہ نہیں ہے کسی انیلسٹ کا تجزیہ نہیں ہے یہ کہ جس کو ہم روزانہ گھنٹو جو ہے وہ سنتے ہیں اور ہم نتیجے اور حل کی طرف نہیں آ رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین کا تجزیہ ہے لہذا سب سے زیادہ توجہ اعمال کی اصلاح کی طرف دینی چاہیے یہی قرآن مجید کا مقصود ہے نمبر ایک اور نمبر دو یہ تو فتنہ فساد برپا ہوتا ہے اس کا مقصد ہے کچھ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ اللہ رب العالمین اعمال کی صدا بھی تمہیں دے ایک تو بطور صدا ہے اس کے بھی دو مقصد ہو سکتے ہیں ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے لہذا تمہارے گناہوں کی صدا تمہیں دنیا میں دے کر آخرت میں تم پر رحم کا ارادہ فرمانا چاہتا ہے تمہارے گناہوں کو دھو ڈالے دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایک شخص پر تکلیف آتی ہے مصیبت آتی ہے وہ تکلیف میں مصیبت میں رہتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ زمین پر ایسے چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا لیوذیقہم بعض اللہذی عمیرو اور دوسرا مقصد کیا ہے لعلنہم یرجعوں فرمایا کہ اس کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ جب تم کر رہے ہو تمہیں اس سے خبردار کیے گا تاکہ تم اللہ کی طرف واپس پلٹو اپنی اصلاح کرو اللہ تعالیٰ تعفیقہ دا فرمائے قل کہہ دیجئے سیرو فی الارض زمین میں چلو پھرو فانظرو دیکھو کہ کس طرح پہلے لوگوں کا انجام ہوا کانا اکثر ہم مشرکین ان میں سے اکثریت مشرک تھی فاقم وجہک للدین القیم من قبل ایئتی یوم اللہ من غدلہ من اللہ یوم ایدین الصدعون سچے اور سیدھے دین کے لیے اپنی داد کو قائم کیجئے اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ اللہ کی طرف سے اس کی لوٹنے کی کوئی صورت باقی نہ ہو یوم ایدین الصدعون اس دن لوگ الگ الگ جدہ جدہ ہو جائیں گے من کفر فعلیہی کفر جس نے کفر کیا اس کا بوجھ اس کا وزر اس کا وبال اس پر ہے ومن عامل صالحہ جس نے نیک عمل کیا فری انفسہم یمہدون تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہا ہے نیک عمل کرنے والا اپنے لیے راستہ ہموار کر رہا کونسا راستہ اللہ کی رضا کا اور جنت کا راستہ ہموار کر رہا لیجزی اللہذین آمنوا وعملوا صالحات تاکہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جدا عطا فرمائے یقیناً اللہ رب العالمین کافروں کو پسند نہیں فرماتا ومن آیاتی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے ان یرسلت ریاحہ کہ وہ ہواوں کو بھیجتا ہے مبشرات خوشخبری سنانے والا بنا کر یہ ہوایں خوشخبریاں سناتی ہیں کس کے خوشخبریاں بارش کے خوشخبریاں وَلِيُدِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں لطف اندوز کرے اپنی رحمت سے ایک مقصد اور دوسرا مقصد وَلِي تَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے جاری ہو جائیں یعنی کشتیوں کا بھی ہوا کے ساتھ سمندر میں چلنا اس کا بڑا گہرا ربط ہے انسان نے دور حاضر کے اثبات کو اور اپنی عقل کو استعمال کر کر بڑے بڑے جہاز تو بنا رہی ہیں لیکن سمندر میں ان کے توازن کیلئے بھی ہوا کا توازن بہت ضروری ہے لہذا دوسرا مقصد کیا ہے وَلِي تَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِي تَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور فرمائے کہ تاکہ تم اس کے فضل سے تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُولَ الٰى قَوْمِهِمْ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ان کی قوم کی طرف فَجَاؤُوْهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَاُنْكَ پاس وعدہ دلائل دے کر آئے فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ہم نے مجرموں سے انتقام لیا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان کی مدد کرنا ہم پر واجب تھا ہمارا حق تھا اللہُ الَّذِي يُرْسِلُ الْرِيَاحَ فَتُثِيرُوا سَحَابَا اور پھر اس کی اب مزید کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین بارش کو نازل فرماتا ہے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہی ہے وہ کہ جو ہوایں بھیجتا ہے فَتُثِيرُوا سَحَابَا جو اٹھا لاتی ہیں بادلوں کو فَيَبْسُتُهُ فِي السَّمَائِ پھر وہ اللہ رب العالمین اس بادل کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے کیف آیا شاہ جیسے وہ چاہے وَيَجْعَلُهُ کی صفحہ پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نکلنے لگتے ہیں فَتَرَ الْوَدْقَ کہ قَتْرِ يَخْرُجُو نِكَلنے لگتے ہیں من خلال ہی ان کے درمیان سے کس تنہا اللہ رب العالمین ہواں کو بھیجتا ہے وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر جہاں اللہ چاہتا ہے ان بادلوں کو بھیجتا ہے پھر ان کو ٹکڑے ٹکڑوں میں کرتا ہے اور پھر ان کے درمیان سے اللہ رب العالمین پانی نازل فرماتا ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ پھر جب اپنے بندوں میں سے جیسے وہ چاہتا ہے اسے وہ پہنچاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُنْ بِسِينَ حالانکہ اس بارش کے برسنے سے پہلے وہ ناؤمید ہو چکے ہوتے ہیں مایوس ہو چکے تھے فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِلْ أَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا لہذا اب غور کیجئے اللہ کی رحمت کے نتائج آثار کی طرف کہ کس طرح وہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ فرماتا ہے یقیناً اس میں مردوں کو زندہ یقیناً اِنَّ ذَلِكَ لَمُحِيَ الْمُوتَ یقیناً اَلَئِنْ اَرْسَلْنَا رِيحَ فَرَأَوْهُ مُسْفَرَّ لَوَلُّ مِنْ بَعْدِهِ اَكْفَرُونَ اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں کہ جس کے اثر سے فَرَأَوْهُ مُسْفَرَّ وہ اپنی کھیتی کو زرد پڑتا دیکھ لیں لَوَلُّ مِنْ بَعْدِهِ اَكْفَرُونَ تو اس کے بعد وہ کفر بکنے لگ جاتے ہیں کفر کرنے لگ جاتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُوتَ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَاءَ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ نہیں مردوں کو سنا سکتے ہیں وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُعَاءَ نہیں بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں یعنی جو دونوں معنی مراد ہیں ایک ظاہری مفہوم بھی اور معنوی مفہوم بھی ظاہری مفہوم یہ ہے کہ جو دنیا سے جا چکا آپ اس کو نہیں سنا سکتے صحیح اور اس کا ایک باطنی مفہوم ہے وہ مفہوم یہ ہے کہ جو سننا ہی نہ چاہیں بہرے ہو جائیں تو لہذا آپ انہیں نہیں سنا سکتے انہیں ہدایت نہیں دے سکتے صحیح اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ جبکہ وہ پیٹ پھیرے پیٹ پھیرے پھاگے جا رہے ہیں وَمَا أَنْتَ بِحَادِ عُمِي اور نہیں آپ اندھو کو ہدایت دینے وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمِي عَنْ ظَلَالَتِهِم اور نہیں آپ گمراہی سے اندھو کو ہدایت دے سکتے ہیں اِن تُسْمِعُوا اِلَّا مَنْ يُؤْمِنُوا بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ آپ تو صرف اسے سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لے کر آئے فَهُمْ مُسْمِعُونَ اور اپنے سر کو تسلیم خم کر دیں اللہُ الَّذِي خَلَقُكُمْ مِنْ دُعْفٍ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کی یعنی تمہارا ابتدائی مرحلہ کمزوری تھی ثُمَّ جَعْلَ مِنْ بَعْدِ دُعْفٍ قُوَّةٍ پھر کمزوری کے بعد تمہیں اس نے قوت بخشی ثُمَّ جَعْلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ دُعْفًا وَشِبَةٍ پھر اس نے قوت طاقت کے بعد کمزور اور گوڑا بنا دیا يَخْلُقُمَائِ شَا وہ جیسے چاہے پیدا فرماتا ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِينَ اور وہ جاننے والا ہر چیز پر سب کچھ جاننے والا ہر چیز پر قادر ہے جس دن قیامت قائم ہوگی يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مُجْرِم قسمِ کھا کھا کر کہیں گے مَا لَبِثُ غَيْرَ سَعَا کہ وہ تم محط ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھیرے خذالک کانوی افقون اسی طرح وہ بہکائے جاتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ الَا يَوْمِ الْبَعْثِ اس کے مقابلے میں جن کو علم اور ایمان کی نعمت دی گئی وہ کہیں گے لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب کے مطابق تم کھیلے رہے الى يوم البعثی حشر کے دن تک فَهَادَ يَوْمُ الْبَعْثِ یہ حشر کا دن ہے اٹھائے جانے کا دن حساب و کتاب کا دن وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَكِنْ تُمْ جَانتے نئی تھی فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يَنفَعُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ بس اس دن ظالموں کو نَهِ ان کی معذرت کوئی فائدہ پہ جائے گی وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ نَهِ انہیں ما فی معاملے کا موقع دیا جائے گا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلِ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی ہر قسم کی مثال بیان فرما دی ان انتم اللہ مبطلون کہ تم جھوٹے باطل پر ہی ہو اسی طرح اللہ رب العالمین ان لوگوں کے دلوں پر محل لگاتا ہے جو نہیں جانتے فَصْبِرْ لِهَادَ صَبَرْ کیجئے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقْ يَقِينًا اللَّهِ کا وَعْدَ سَجَّةَ ہے وَلَا يَسْتَقِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِرُونَ کہیں یہ لوگ آپ کو حلکی باتوں پر امادہ نہ کر دیں حلکہ نہ سمجھ لیں جو یقین نہیں رکھتے یہاں پر سورہ روم مکمل ہوئی سورة الوقمان یہ مکی سورت ہے جس میں 35 آیات ہیں اور چار رکوم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فلام میم تلک آیات و کتاب الحکیم یہ حکمت واری کتاب کی آیات ہیں حدن ورحمہ للمحسنین جو ہدایت ہے رحمت ہے نیک عمل کرنے والوں کے لئے کون اللہذین وہ لوگ یقیمون الصلاة جو نماز قائم کرتے ہیں ویؤتون الزکاة زکاة ادا کرتے ہیں وهم بالآخرت ہم یقیرون اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے حکمت والی کتاب کی آیات ہدایت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا اولائکا علا هدن بر ربہیم ایسے ہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہی ہیں لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو خریدتا ہے لہو الحدیث کو تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے وَيَتْتَقِدَهَا حُزُوَا اور اسے حسی مذاک بنائے اولائکا لہم عذاب مہین ایسے ہی لوگوں کے لئے رسواکن عذاب یہاں مختصر سی بس خلاصے کے ساتھ خلاصہ بیان کریں گے بڑا تفصیلی موضوع ہے قرآن مجید کی یہ آیت بڑی اہمیت کے حامل ہے خاص طور پر موسیقی کے تعلق سے اس کے جواز یا عدم جواز کے تعلق سے دو باتیں یہاں آپ کے ساتھ میں بیان کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو قرآن مجید کی بفصر ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمہ نے قرآن قرار دیا ان کے لئے دعا بھی کی اور صحابے کرام میں سب سے دعا فہم رکھتے تھے قرآن مجید کا وہ قسم کھا کر یہ کہتے تھے کہ اللہ والحدیث سے مراد موسیقی ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر جس سے بھی موسیقی اور آلات موسیقی کی حرمت ثابت ہوتی ہے اور وہ حدیث ہے کہ آپ نے ورمایا کہ قرب قیامت ایسے لوگ آئیں گے جو زنا کو ریشم کو شراب کو اور معاذف آلات موسیقی کو حلال قرار دیں گے اور ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو جو بداہران خود کو اسکولرز بھی سمجھتے ہیں کہتے ہیں اور ان کو اس طور سے دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے ان سب امور کو حلال اور جائز قرار دیں جبکہ ہر دور میں ہر زمانے میں یہ معاملات جو ہیں وہ مسلمانوں کے درمیان حرام سمجھے جاتے تھے بدعملی ایک الگ چیز ہے ایک شخص اگر کوئی گناہ کرے تو اسے گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے تو وہ داہر اسلام میں رہتا ہے اور پھر ممکن ہے کہ ہدایت پر آ جائے ممکن ہے اللہ اس کے گناہ کو معاذ کر دے اور ہم اس پر کوئی فتوہ نہیں لگا ساتے لیکن جو شخص اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ گناہ کو حلال کر کے اس کا ارتکار کرے وہ داہر اسلام سے باہر ہو جاتا ہے لہذا ہمارے معاشرے میں آج موسیقی کو حرامی نہیں سمجھا جاتا جبکہ ابن عباس قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ والحدیث سے مراد موسیقی ہے اور اللہ کیا فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لئے جو موسیقی کو خریدتے ہیں یا اللہ والحدیث کو خریدتے ہیں کہ وہ بغیر علم کہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر رہے ہیں اس سے حسیم اداق بناتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے رسواک و نعداد ہے لہذا ایک تو اس کا یہ مفہوم ہے اور دوسرا اس کا مفہوم ہے مختلف مترجمین نے اللہ والحدیث کے مختلف ترجمے کیے ہیں سب سے زیادہ جو مترجمین نے ترجمہ کیا ہے اللہ والحدیث کا وہ ہے غافل کرنے والی بات کیونکہ موسیقی میں کسی نہ کسی انداز یہ تاثیر موجود ہوتی ہے کہ وہ انسان کو ایک مسلمان کو اللہ سے دین سے عبادات سے روحانیت سے غافل کر دیں کسی نہ کسی انداز اور بساوقات اس کا اثر بہت زیادہ گہرہ ہوتا ہے کہ انسان بلکل ہی باہر ہو جاتا ہے بساوقات یہ آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے یہی وجہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے معاشرے میں دو طبقے موجود ہیں جو موسیقی کے رسیاں ہیں جو اس کو روح کی غدا سمجھتے ہیں اللہ نے ان کو قرآن مجید سے دور رکھا ہوا دینی علم سے اللہ نے ان کو دور رکھا ہوا لہذا بہت کم نہ ہونے کے برابر ایسے لوگ ہیں کہ آپ ان کو پائیں گے کہ ایک ہی وقت میں وہ موسیقی سے بھی یا آلات موسیقی سے اپنا تعلق بھی استوار کریں اور اس کے ساسات عبادات کا احتمام بھی کریں اور اللہ سے تعلق رکھنے والے بھی ہوں اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں نہیں ایسا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کانسٹ ہوتا ہے بڑے بڑے کانسٹ ہوتے ہیں تو کتنا بڑا ایک حجوم ہوتا ہے اور کیا کچھ اس میں نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں مساجد کو ہم دیکھتے ہیں خالی ہیں آباد نہیں ہیں تو لہذا یہ ایک مسلمان کے دل میں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوسکتے ایسا نہیں ہوسکتا ہم اس کو حلال بھی سمجھیں اس کا بھی احتمام کریں اس کے ساتھ بھی تعلق رکھیں آلات موسیقی بھی کریں اور اس کے ساتھ ہم خود کو جو ہے وہ ایک عبادت گزار اللہ سے تعلق رکھنے والا قرآن مجید کی فہم رکھنے والا پڑھنے والا بھی سمجھیں اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت اتا فرمائے ایک سمجھ اتا فرمائے دوسرا ترجمہ اس کا کیا گیا ہے بےہودہ بات اور تیسرا ترجمہ اس کا کیا گیا ہے لغو بے مقصد بات یہ سارے ترجم لہو الحدیث کے اندر شامل ہیں اور یہ اللہ رب العالمین کی کتاب کا اسلوب ہے ایک جامع سیغہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس میں وہ سارے امور جمع ہو جائیں یہاں پر ایک شباہ یہ ہے کہ جی موسیقی کا نام لے کر کیوں ذکر نہیں کیا گیا تاکہ موسیقی بھی اس میں آ جائے اور موسیقی کے علاوہ دیگر جو لغو اور بے مقصد امور ہیں وہ آ جائے اور ایک ذابطے کے طور پر یہ آیت بیان کی گئی یہ نہیں ہر وہ چیز ہر وہ بات ہر وہ عمل جو انسان کو اللہ سے غافل کر دے جو انسان کو دین سے غافل کر دے دور کر دے وہ لہو الحدیث میں شامل ہیں بالخصوص موسیقی اور اس کے علاوہ کھیل کود کے بھی بہت سی اقسام ہیں اور بہت سے امور ہیں حتیٰ کہ جائز امور بھی اگر انسان کو اللہ کے راستے سے غافل کر دیں وہ بھی لہو الحدیث میں شامل ہیں واللہ اعلم اذا تتلاعا لہی آیاتنا واللہ مستقبرا آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کا اس طور اس آیت کے فوراً بات کیا بات ذکر کی گئی آپ دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں واللہ مستقبرا تکبر سے یوں مو پھیرتا ہے کہ اللہ لم يسمعہا گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں اور ایسے لوگوں کا اس تعلق سے عمل ہمارے سامنے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں دینی احکام یا ان کو نصیحت کی جاتی ہے واللہ مستقبرا کہ اللہ لم يسمعہا ایسے وہ پھیرتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں کہ ان کے دونوں کانوں میں بوجھ ہے فبشر ہو بعدابن علیم لہذا اے اللہ کے رسول انہیں دردناک عذاب کی خوشقبری دے دیجئے انہ الذین آمنوا یقیناً وہ لوگ جو ایمال لائے نیک عمال کیے وہ نعمت والے بغات میں ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وعد اللہ حقہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے خلق السماواتی بغیر عمدن ترونہا آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا ترونہا کہ تم انہیں دیکھو وَأَلْقَا فِلْأَرْضِ رَوَاسِيَا اندر پہاڑوں کو ڈالا انتمیلہ بکم تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے تمہیں لے کر ہچکولے نہ کھائے وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّا اور زمین میں ہر طرح کے جانوروں کو اللہ نے پھیلا دیا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا آرَاسْمَانِ سے بارش نالل فرمائی فَأَنْبَدْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زوجٍ کریم ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ اجناس اور نفیذ جوڑے پیدا فرمائے اُگائے هادا خلق اللہ فَأَرُونِي یہ اللہ رب العالمين کے خلقت ہے لہذا مجھے دکھاؤ ماذا خلق اللہ کی علاوہ جو معبودان باطلہ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے بلی الظالمون فی ظلال مبین بلکہ ظالم واضح گمراہی میں ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانِ حِکمَتَ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کیا حکمت تھی انشکر للہ کہ وہ اللہ رب العالمين کا شکر ادا کرے لقمان جو ہے ان کے بارے میں اختلاث ہے کہ نبی ہے یہ ایک حکیم اور دانا آدمی ہے وَاللَّهُ أَعْلَم حفشہ یا مصر کے رہنے والے تھے پھر شام میں آباد ہو گئے تھے اور عرب کے اندر ان کی حکمت اور دانائیں کی باتیں بڑی مشہور تھیں اللہ رب العالمين نے ان میں سے چند اہم باتیں قرآن مجید میں بیان فرمائی وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِ کہ جو شکر قدار ہوتا ہے حکمت اور دانائیں کی بات کیا ہے انشکر للہ کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے اپنی ذات کے لئے شکر ادا کرتا ہے اپنی ذات کے فائدے کے لئے وَمَنْ كَفَرَ اور جو ناشکری کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ تو يَقِينٌ اللہ رب العالمين بے نیاز بہت تعریف آلا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ اور جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے یہاں سے جو نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں ان میں ہر والد کے لئے بڑی نصیحت اور بڑا سبخ ہے کہ کس انداز سے لقمان نے اپنی اولاد کی تربیت کی اور ہر بیٹے کے لئے بھی اس کے اندر بڑی نصیحت ہے کہ وہ یہ سمجھے ان نصیحتوں کو جو ایک والد نے حکمت و دنائی کے طور پر اپنی اولاد کو کی اپنے بیٹے کو کی جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِذُهُ اور وہ انہیں نصیحت کر رہے تھے يَا بُنَيَّا اے مِرے بیٹے لا تُشْرِك باللہ اللہ کے ساتھ شرک مت کر اِنَّ الشِّرْكَ لَا ظُمْ عظیم یقین الشرک ظلم عظیم ہے بہت بڑا ظلم ہے سب سے پہلے اس عمل کا ذکر کیا گیا جو سب سے بڑا گناہ ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَي اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تاقیدی حکم دیا نصیحت کی انسان کو اپنے والدین کے ساتھ خسنے سلوک کرنے کی حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنِو کہ اس کی ماں اسے دکھ پر دکھ کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اٹھائے رکھا اپنے پیٹھ میں اس نے اس کو اٹھائے رکھا وَفِصَالُهُ فِي عَامَئِين اور دو سال اس کی دودھ چھڑانے میں لگے انشکر لی وری والدائی کہ میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر علی المصیر میری ہی طرف لوٹنا ہے وَإِنجَا حَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِقَ بھی اگر وہ مجبور کریں تجھے کہ تُو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو فَلَا تُطِعُهُمَا لِحَادَ ان دونوں کی اطاعت نہ کر وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُنْيَا مَعْرُوفَا اس معاملے میں ان کی اطاعت نہ کر خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے حسن معاملہ کرنا ہے اسی لئے ایک مسلمان کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کافر یا مشرق والدین کے ساتھ بچ سلوکی کرے چاہ جائے کہ والدین مسلمان وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَئِلَئِ اور اس شخص کے راستے کی پیروی کیجئے جس نے میری طرف رجوع کیا پھر میری ہی طرف تم سب نے لوٹنا ہے میں تمہیں تمہارے اعمال کی خبر دوں گا اے میرے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز فَتَكُنْ فِي سَخْرَتِنْ کِسِ چَتَانْ کے اندر ہو او فِي السَّمَاوَاتِ وَا فِي الْأَرْضِ یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو یا اتی بھی اللہ اللہ اسے سامنے لے آئے گا ان اللہ لطیف خبیر یقین اللہ باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے اے میرے بیٹے نماز قائم کر اچھائی کا حکم دے وَنْحَعْنِنُنْ کا برائی سے روک وَاسْبِرْ عَلَامَاءَ سَابَكُ اور جو کوئی مسئیبت تکلیف پہنچے اس پر صبر کر یقیناً یہ سارے کام بڑی ہمت کے اور ضروری کام ہے مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ اور اپنے گال کو لوگوں کے لیے مت کھلا از راہِ تَكَبُر زمین میں اکڑ کر مت چل اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُو اللہ رب العالمين ہر متتبر فرق کرنے والے کو اترانے والے کو پسند نہیں فرماتا اور اپنے چال کے اندر میان روی اختیار کر اپنی آواز کو پسٹ کر یقیناً آوازوں میں سب سے بترین آواز جو ہے صوت الحمیر وہ گھدے کی آواز ہے یہاں پر نصیحت مکمل ہوئی اس موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ ان نصیحتوں میں تینوں قسم کی نصیحتیں موجود ہیں دین اسلام اگر ہم ایک تقسیم کریں تو اس کا ایک حصہ عقائد پر مشتمل ہے ایک حصہ عبادات پر اور ایک حصہ معاملات ہے اور ان تینوں سے متعلق نصیحتیں یہاں پر موجود ہیں اور ابتداء عقیدت وحید سے کی آجے فرمایا اللہ فرماتا ہے تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لئے جو کچھ آسمانوں میں ہیں جو کچھ زمین میں ہیں اسے مسخر کیا تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتوں کو مکمل کیا اللہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں بغیر علم کے بغیر ہدایت کے اور بغیر واضح روشن کتاب کے دلیل کے وہ جھگڑا کرتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نادل کیا اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا کیا وہ اس وقت بھی ان کی پیروی کریں گے کہ اگرچہ شیطان نے شیطان انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف بلائے تب بھی وہ ان کی پیروی کریں گے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهُ عِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنْ اور جو شخص بھی اپنے وجود کو اپنی اداد کو اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرے اللہ کی طرف اور وہ اس حال میں کہ وہ نیک ہو لہذا اس نے مضبوط رسی کو سہارے کو تھام لیا اور اللہ کی طرف تمام امور کا انجام ہے جس نے کفر کیا تو اس کا کفر کرنا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غم گین نہ کر دے ان سب نے ہماری طرف لوٹنا ہے پھر ہم ان کے اعمال کی ان کو خبر دیں گے ان اللہ رب العالمین سینوں کے راز کو جاننے والا ہے نمتعہم قلیلہ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں دیں گے پھر ہم انہیں سخت بدترین عذاب کی طرف کھیش لائیں گے اگر آپ نے ان سے سوال کیا کہ آسمان اور زمین کا خالق کون ہے کس نے پیدا کیا تو ضرور جواب دیں گے کہ اللہ قل کہہ دیجئے الحمدللہ تمام تعریفات اللہ ہی کے لئے ہیں بلکہ اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں اللہ ہی کے لئے جو کچھ آسمانوں میں ہیں جو کچھ زمین میں ہیں یقین اللہ رب العالمین غنی ہیں بے پرواہ ہیں قابل تعریف ہیں اور اگر جو کچھ زمین میں ہے اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے جو کچھ زمین میں درخت ہیں انہیں قلم بنا لیا جائے اور سمندر کو سیاہی روشنائی یمدہو من بعدہی سبعت ابحر اور ایک سمندر کے ساتھ مزید سا سمندر اور شامل کر لیا جائیں ما نفیدت کریمات اللہ تو اللہ کے کلمات اس کی بات پر ختم نہیں ہوں گی یقین اللہ رب العالمین سب پر غالب حکمت والا ہے ما خلق کم ولا بعث کم تمہارا پیدا ہونا تمہارا اٹھایا جانا یہ اللہ کے لیے ایسا ہے جس طرح ایک نفس کا پیدا کرنا اور اسے اٹھانا یقین اللہ رب العالمین سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رب العالمین رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے سورج اور چاند کو مسخر کیا ان میں سے ہر ایک وقت مقررہ تک اپنے ودار میں چل رہے ہیں یقین اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے یقین بے شک اور اللہ رب العالمین ہی عالی شان اور کبریائی والا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتی سمندر میں چلتی ہے اللہ کے فضل سے لیوریاکم من آیاتی تاکہ اللہ رب العالمین تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے یقین اس میں نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گدار کے لئے اور جب موجیں سمندر کی انہیں سائبانوں کی طرح ڈھاپ لیتی ہیں دعو اللہ مخلصین لہو الدین تو وہ اللہ رب العالمین کو اس کے لئے بندگی کو دین کو خالص کرتے ہوئے پکارتے ہیں اور جب وہ انہیں نجات ادا فرماتا ہے خوشکی طرف تو ان میں سے ایک طبقہ یا یوں کہہ لیں کچھ ایسے ہیں جو حد اعتدال پر قائم رہتے ہیں وَمَا يَتْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ النْكَفُورِ ہماری آیات کا انکار صرف وہی کرتا ہے جو بدعہدی کرنے والا ہو ناشکر گدار ہو اے لوگو اپنے رب سے ڈر ہو اور ڈر جا اس دن سے جس دن نہیں کوئی والد اپنے بچے کے کام آئے گا اور نہیں کوئی بچہ اپنے والد کے کوئی کام آئے گا یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے دنیا کے زندگی تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے اور نہیں کوئی دھوکہ دینے والا تمہیں اللہ کے بھارے میں دھوکے میں مبتلا کر دے ان اللہ عندہ علم الساع یقینا اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش نازل فرماتا ہے وہی جانتا ہے کہ جو رحموں میں ہیں اور کوئی نفس نہیں جانتا ماذا تقصیب غدا کل کیا وہ کمائے گا وما تذری نفس بی ائی ارد تمود اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کس زمین میں وہ فوت ہوگا ان اللہ علیم خبیر یقینا اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے یہاں پر سورہ سجدہ مکمل ہوئی سورہ احزاب شروع ہو رہی ہے کہ جس کے اندر اکتس آیات اور تین رکو ہیں یہ مکی صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والافلام میم تنزیل کتاب لا ریب فیہم الرب العالمین بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوالوں کے رب کی طرف سے کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے جھوٹ باندھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں اللہ رب العالمین وہ دات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمائے جو کچھ ان کے درمیان ہے چھے دنوں میں پھر وہ عشت پر مستوی ہوا تمہاری لئے اس کے علاوہ کوئی مددگار اور کوئی شفیع نہیں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وہ آسمان سے زمین میں ہر کسر ہر معاملے کی تدبیر فرماتا ہے پھر ہر بات تو اس کی حضور پیش ہوگی اس دن کے جس دن کی مقدار تمہاری تعداد کے مطابق اگلار سال ہے یہ ہے اللہ جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے خوب ہر چیز پر غالب ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے جس نے ہر چیز کو بہت عمدہ پیدا فرمایا ہے جس نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے پھر اس نے اس کی نسل کو اختیر بانی کے خلاصہ نیچوڑ سے اس کی نسل کا سلسلہ چلایا پھر اسے درست کیا اور اس میں اپنی روح پھوکی اور اس نے تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے تھوڑا ہے حقیقت یہ ہے کہ بہت کم شکر کرتے ہو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم زمین میں غائب ہو جائیں گے تو ہمیں اسرے نو پیدا ہوں گے بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں آپ کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ روح خبز کرے گا تمہاری جو تم پر معین کیا گیا ہے پھر تم نے اپنے رب کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے کاش آپ دیکھیں کہ جب مجرم اپنے سروں کو جھکاتے ہو اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اے ہمارے رب یہ کہیں گے کہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا لہذا ہمیں لوٹا دیں ہم نیک عمال کریں گے ہم یقین کرنے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیں لیکن میری بات حق ہو چکی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا سب سے بھر دوں گا لہذا چکھو تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلایا لہذا ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا اور دائمی عذاب کو چکھو جو تم اعمال کرتے تھے اس کی وجہ سے بے شک ہماری آیات پر تو وہی لوگ امان لاتے ہیں کہ جب بھی ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اپنے رب کی تذبیع بیان کرتے ہیں تکبر نہیں کرتے جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں اپنے رب کو خوف میں اور تمہع میں امید کرتے ہوئے پکارتے ہیں جو ہم نے ان کے دیا ہے خوش کرتے ہیں کوئی نفت نہیں جانتا کہ ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس چیز میں پوشیدہ رکھی گئی ہے یہ جزا ہے ان کے اعمال کی جو انہیں دی جائے گی کیا جو شخص مومن ہے وہ شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے برابر نہیں ہو سکتا ہے جو امان والے ہیں نیک اعمال کیے ان کے لیے قیام اور رہائش کے لیے بطور زیافت گاہ جنت ہے اور ان کے اعمال کے بطور زیافت کے طور پر انہیں دی جائے گی جنہوں نے فسک کیا ان کا ٹھکانہ جہنم میں جب کبھی چاہیں گے اس سے نکلیں اس میں لوٹا دیا جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کا عذاب چکھو جس کو تم جھتلاتے تھے ہم انہیں چھوٹا عذاب بڑے عذاب کے سے پہلے انہیں چکھائیں گے تاکہ وہ رجوع کر لیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جیسے اس کے رب کی آیات کی نشانیوں کی نصیحت کی گئی پھر اس نے اس سے عراس کی یقیناً ہم مجرموں سے انتقام دینے والے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بتا فرمائیں لہذا آپ اس کی ملاقات سے شک میں نہ ہو اور ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنایا بنیسائل کے لئے ہم نے ان میں ائمہ بنائے جو ہمارے حکم سے حکم کے مطابق ان کی رہنمائی کرتے تھے ان کی صور کے بدولت یقیناً اور تھے وہ ہماری آیات پر یقین کرنے والے یقیناً آپ کا رب وہ ان کے درمیان تفصیل بیان کرے گا قیامت کا دن جس میں وہ اختلاف کرتے تھے کیا انہیں رہنمائی نہیں ملی کہ کس طرح ہم نے ان سے پہلے ان بستیوں کو ان لوگوں کو ہلاک کیا کہ جن کی رہائج گاہوں میں یہ آج چلتے ہیں یقیناً اس میں نشانیاں ہیں کیا وہ نہیں سنتے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو زمین کی طرف کھیش لاتے ہیں بنجر زمین کی طرف ہم اس کے ذریعے کھیتی نکالتے ہیں کہ جس سے ان کے چوپائے جانور بھی کھاتے ہیں اور ان کے نفس بھی کھاتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فتح کب آئی گیا اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیجئے فتح کے دن کافروں کو تو ان کا کفر ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اور نہیں وہ محلت دیے جائیں گے لہذا اعراض کیجئے انتظار کیجئے یقیناً یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں سورة الحضاب بسم اللہ الرحمن الرحیم چوہتر آیات ہیں مدنی سورت ہے اور نو اس میں رکو ہیں اے نبی اللہ سے در یہ کافروں کی و منافقین کی اطاعت من کیجئے یقیناً اللہ رب العالمین جاننے والا اور حکمت والا ہے پیروی کیجئے اس کی جو آپ کی رب کی طرف سے آپ پر وحی کی کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال سے باخبر ہے اللہ پر بروسہ کیجئے اور اللہ رب العالمین ہی بطور کارساز کی کافی ہے اللہ نے کسی انسان کے جسم میں دو دن نہیں بنائے اور نہیں اس نے تمہاری بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری ماں بنایا ہے نہیں تمہارے مو بولے بیٹوں کو تمہاری اولاد بنایا ہے تمہارا حقیقی بیٹا بنایا ہے یہ تمہاری مو کی باتیں ہیں اللہ سچ حق بات فرماتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے راستے کی طرف تم انہیں ان کے حقیقی بات کے نام سے پکارو اور اللہ کے نزی کے ہی بات انصاف کے زیادہ قریب ہے اگر تم ان کے باپ کو نہیں جانتے تم وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں تمہارے دوست ہیں تم پر کوئی گناہ نہیں جو تم سے بھول چک ہو جائے لیکن جو تمہارے دل جان بوش کر کریں اس پر تمہاری پکڑ ہے یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے نبی مؤمنوں پر خود ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں ان کی شان یہ ہے کہ وہ ان کی مائے ہیں اور مؤمنین مہاجرین میں سے جو رشدار ہیں کتاب اللہ کی روح سے مؤمنین مہاجرین رشدار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں اللہ یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہو یقیناً یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں کتاب میں اور جب ہم نے نبیوں سے ایک اہد و پیمان لیا آپ سے بھی اے اللہ کے رسول نوح سے بھی ابراہیم سے بھی موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے اور ہم نے ان سب سے پختہ اہد لیا تاکہ اللہ رب العالمین سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے لیے اللہ نے دردنا کا عدد تیار کر رکھا ہے اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو اپنے پر یاد کرو جب تم پر کفار کے لشکر چڑھ آئے تھے اللہ نے ان پر تیز آندھی بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے اور اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے کہ جب وہ تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے تم پر چڑھائی کر رہے تھے آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کریجے مو کو آ گئے تھے تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کر رہے تھے اس موقع پر اللہ نے اہل ایمان کو عزمایا اہل ایمان عزمائے گئے اور انہیں بری طرح جھنجور دیا گیا جب کافر کہہ رہے تھے اور وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا اور جب ایک گروہ ان میں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اے اہل یسرق یہ جگہ تمہارے ٹھینڈنے کی نہیں ہے لہذا واپس چلے جاؤ اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چڑھ آتے پھر انہیں اس فتنے کا ان سے کہا جاتا تو وہ یقیناً اس فتنے کے منافقین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے یقیناً وہ اس پر عمل کرتے اور بہت کم ٹھیر تھے اس تعلق سے اور اس سے پہلے بھی انہوں نے اللہ سے یہ اہد کیا تھا کہ وہ پیٹ پیر کر نہیں بھاگیں گے یقیناً اللہ کا وعدہ ہے اللہ سے کہے گے اہد کے بارے میں ان سے سوال ہوگا کہہ دیجئے کہ ہرگز تمہیں تمہارا بھاگنا اگر تم موت سے یا قتل سے فرار ہو رہے ہو تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا اور اس لقت تم بہت تھوڑا فائدہ دیے جاؤ گے آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کر لے یا تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کرے تو کون روکے گا اور ان کے لئے اللہ کے علاوہ کوئی حامی اور مددگان نہیں یقیناً اللہ رب العالمین جانتا ہے روکنے والوں کو بھی تم میں سے اور یہ کہنے والوں کو جو اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ ہماری طرف آؤ اور لڑائی میں جہاد میں بہت کم جو ہیں وہ آتے ہیں تمہارا شحطن علیکم تمہارا ساتھ دیتے ہیں تمہارا ساتھ دینے میں سخت بخیل ہیں اور جب جنگ کا خطرہ ان پر آتا ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے وہ نظریں گھوماتے ہوئے آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں یقشہ علیہ الموت کہ جیسے موت کی غشی ان پر تاری ہو گئی اور جب وہ خطرہ ٹل جاتا ہے تو تمہیں تیز زمانوں کے ساتھ تکلیف پہنچاتے ہیں الشحطن الغیر مال غنیمت کی انتہائی حریض بند کر یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان میں اللہ نے ان کے عمال کو برباد کر دیا یقیناً یہ سب اللہ رب العالمین پر آسان ہیں گروہ یہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی لشکر گئے نہیں اگر یہ لشکر چڑھ آئیں تو وہ یہ چاہیں گے کہ وہ کاش کہ وہ دہاتوں میں رہنے والے ہوتے بس تمہارے حالات ہی پوچھنے والے ہوتے اور اگر وہ تم میں ہوتے تو تم وہ بہت تھوڑا تتال کرتے مسلمانوں تمہارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں عصبہ حسنہ ہے اس شہرش شخص کے لئے جو اللہ کی امید رکھے اور آخرت کے دن کی امید رکھے اور اللہ کا کسرت سے ذکر کرے اور جب مؤمنوں نے گروہوں کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اس کی رسول نے اور اللہ اس کی رسول نے وعدہ سچ کر دکھایا اور اس طرح ان کا ایمان جو ہے اور ان کی تسلیم اور اطاعت جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے مؤمنوں میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر دی اور کچھ انتظار میں ہے وما بدر اللہ تبدیل ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تاکہ اللہ رب العالمین سچوں کو ان کی سچائی کی جدا دے اور منافقوں کو عذاب دے اگر چاہے یا ان پر توبہ قبول کرے یقیناً اللہ رب العالمین بخشنے والا رحم کرنے والا ہے اور اللہ رب العالمین کافروں کو ان کے غیر و غضب کے ساتھ اللہ نے واپس لٹایا کہ انہیں اپنی کوئی مراد حاصل نہ ہوئی اور اللہ رب العالمین ہی اہل ایمان کو اہل ایمان کی جانب سے قتال کے لئے کافی ہے یقیناً اللہ رب العالمین بڑی قوت والا غالب ہے اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب کو جنہوں نے ان کافروں کی مدد کی تھی انہیں ان کے قلوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں روپ ڈال دیا ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور دوسرے کو تم قیدی بنا رہے تھے موسیقی